اسلام علیکم وارمت اللہ وبرکاتہ بیچارہ کبوتر جیسا تھا اس کو ہٹا کے یہ ایکس رکھ دیا ہے یہ اب نیا آیا ہے اور یہ کب تک چلے گا معلوم نہیں ہے ویسے دوستو اگر آپ لوگوں نے میرے کو فالو نہیں کیا تو میرا تازہ گلف نیوز ٹوٹر کے اوپر ہے ماشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ ہیں آپ بھی میرے کو فالو کر سکتے ہیں اور ٹوٹر بلو بلکہ بھی لکھا ہوا ہے نام چینج نے کیا مونوگرام انہوں نے چینج کیا ہوا ہے تو آپ سب لوگوں سے گزارشیں ٹوٹر بلکہ لکھا ہے اور ایکسل خسم کا ہے برحال یہ ابھی تک کی فریش نیوز ہے تازہ گلف کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اور تازہ گلف ہمارا کافی زمانے سے ٹوٹر کے اوپر ہم لوگ ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹوٹر پہ بھی فالو کیجئے دوستو قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسا کیا ہے خران شریف میں ہم کو سن سمجھ کے دیکھے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکے ونہا ہم خلی پیلی کے جو ہے خلی نام کے مسلمان رہنگے اور خران شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتا نہیں چلے گا آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا اور ایک عجیب بات یہ ہے جو آدمی جیتی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے اتنا ویشن اس کو نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب خران شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں خران شریف جو پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے پریشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب خران شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے بجارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کنٹا کریں چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا UK میں ہو یا USA میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو کسی دنیا کے کسی بھی ختم میں ہو آپ لوگوں سے بجارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہے ہیں تو مجھے نمبر دے میں اپنے چینل کے اوپر فی آفکاس پرچار کرتا ہوں دوسری بات اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے UK کے ہے تو UK کا نمبر ہے گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لے پڑھتے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ہزاری پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ ہو یا میں ہو ضرور پڑھنا چاہے پڑھنا بہت بڑی غلطی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین ساری تاریف اللہ کے لیے لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری تاریف اللہ کے لیے ہو جائے گی تو میرے کو معاف کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں اپنے لیے بھی دعا کریں اللہ ہم سب کو حداد دے آپ ایسے محبت دے اور قرآن شریف سے اشت دے سکھا سمجھا بڑا عمل کا آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز وجل کا کلام ہے اس کے فقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی ضروری قواعد تجوید کی ریائت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے قرآن میں اللہ عز وجل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْطِيلَ ہم نے اسے ترطیل کے ساتھ نازل کیا ہے اس سے واضح ہے اور ترطیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْطِيلَ اور قرآن کی تلاوت اتمنان سے صاف صاف کیا کرو ترطیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہو کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے تو ترطیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے لیکن اگر تلاوت تجوید کی ریائت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زین القرآن بی اسواتکم ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو وحسن القرآن بی اسواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُن تَكِرْكِرْ قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق سواب نہیں